اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کیا ہماری ریسپی ہے بادامی کورما مٹن کا ہم بنائیں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کلو مٹن لے کے اسے لحسن اور نمک ڈال کے اسے گلال لیا ہے اور یہ جو یخنی ہے اس کی یہ کورما میں اسی طرح یوز ہوگی پانی اگر ضرورت پڑے گی تو لیں گے ورنہ یہی یوز کریں گے دو درد ہم نے پیاز ان کو براؤن کر لیا اتنا براؤن کرنا ہے کہ یہ مطلب جب ہم کورما میں ڈالیں گے تو یہ بالکل میکس ہو جائیں نمک ہم نے اس میں ڈالا تھا گوشت میں اس میں ہم نمک نہیں لیں گے سرخ مرز اور حلدی یہ ہمارے گرم مسالیں ہیں سفیز زیرہ کالی مرز لونگ بڑی الائچی اور دارچینی بادام اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کٹوری اس میں دہی جائے گا فرائی کیا ہے یہ وہی ککنگ آئل ہے اس میں ہم یہ گرم مسالہ ڈال دیں گے تھوڑی سی اس میں یکنی ڈالیں گے مسالہ گرم ہوں مسالہ اس میں چٹک میں کرو گے اس لئے ہمیں تھوڑی اپنے لالی اب اس میں ہم مطن کو ڈال کے پھائے کریں بھی اب ہم تیز آنچ کریں گے اس کے ہم نے ہم نے ہی دوش کر رہے ہیں اگر آپ کو بزار کا مصال لکھ شان دو تو آپ کو اورنا مصالہ بزار کا ہی دوش کر سکتی ہیں مطن کو پرائی کریں گے پانچ منٹ کے لئے تھوڑی سی اس کی اپنی جو ہے وہ کشکو دے اس کے بعد ہم اس میں پیاز اور مصالے تالے مطن میں اب ہم دالیں گے پیاز پرائی کیا ہو تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے ساتھ میں سورک مرس اور ہیلی دہی ہم اینڈ میں ڈالیں گے جب ہمارا پیاز اس میں مکس ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ میں سا لب نایے گا اس میں تھوڑی سی پیچھنی کالی مرسا ہے گے دیکھو گوشنا ہمارا بھنائی تیری بیٹا کریبن اب اس میں یکمی ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے دہی ایک کٹوری اب اس کو گھنائی کریں گے پانچ سات منٹ کے لیے تک کہ پانی کھوش کھو جائے جب تک کہ اس کی گریوی رڈی ہو جائے تھوڑا سی اس میں ڈالیں گے ادرک بری کٹا ہوا گوشت بلکل گھنگیا ہے اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا اس کو ہم پکنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے جب تک کہ اس کی گریوی رڈی ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا بدامی کا برمہ کتنا اچھا رڈی ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جائے گا کٹا ہوا درک اور اس پہ ڈالیں گے بدام الحمدللہ بہت اچھا رڈی ہوا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہے آپ چکن میں بنا لیں بیف میں بنائیں جو میٹ آپ کو پسند ہے اس میں بنائیں انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی رسیپی رڈی ہوگی امیدہ آپ کو ہماری بھی یہ رسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے اسے لائک اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نیکچ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کیلئے بہت اچھی رسیپی لے کے آئیں گے تب تک اپنا اپنے گھرونوں کو خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اچھی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ